دیکھیں یہ اجمیر کی ایک مہلہ ہے جنہوں نے ڈی مارڈ جو اجمیر کے پنشیل میں ستے تھے وہاں سے امول بٹر کا ایک پیکٹ کھائی دیا تھا اور اس پیکٹ کو تقریباً کئی ہفتوں تک اپیوگ نہیں کیا تھا لیکن جب کئی ہفتوں بعد اس کو اپیوگ ملیا گیا تو ان کو یہ لگا کہ اس کے اندر سے کچھ لوہے کے بولٹ کی نٹ بولٹ کی نٹ بولٹ کی ان کو دکھائی دی ان کو ایسا لگا کہ اس کے اندر امول بٹر کے اندر کچھ لوہے کا پدھارت بھی چھپا ہوا ہے تو اس کے بعد میں جب انہوں نے جب اس کو پگھلا کر دیکھا تو ان کے امول بٹر میں سے نٹ بولٹ نکلا جو کی امول کمپنی کی اور سے امول بٹر کا یہ پروڈیکٹ ہے اس کے اندر سے یہ نکلا ہے اور اس کے بعد میں انہوں نے صاف طور پر کمپنی کی جو سورکچہ مابلنٹ ہوتے ہیں جو بھوکتاؤں کو دھیان میں رکھتے ہوئے پلانٹ کے اندر پوری طریقے سے جو پیکیجنگ کی جاتی ہے پدھارتوں کی اس کو لے کر کئی طریقے کے سوالیاں نشان یہاں پر کھڑے اٹھتے ہیں اور یہ پوری تصویر یہ دکھاتی ہے کہ کس طریقے سے جو دودھ کے پلانٹ ہوتے ہیں جو بٹر کے جو پلانٹ ہوتے ہیں اس کے اندر اگر نٹ بولٹ کسی طریقے سے کسی پیکٹ میں نکلتا ہے تو یہ بڑا ایک سوالیاں نشان ایسے پروڈیکٹ کے اوپر کھڑے کرتا ہے اور ایسے پلانٹ کے اندر جو سرکچہ مابلنٹ ہوتے ہیں بگتاؤں کے ہیٹ کے لیے اس کے اوپر بھی ایک بڑے سوالیاں نشان کھڑے کرتا ہے اور خاص بات یہ ہے کہ میلہ نے باتچیت کے دوران اس بات کا ذکر بھی کیا ہے کہ امول بٹن نے ایسے تمام پردھارت ایسے جو پروڈیکٹ کمپنی کے نکلتے ہیں اس کے پرتی اگر کہیں شکایت کرنی ہوتی تو اس کے لیے جو نمبر اس وقت اپلبد ہیں وہ تمام نمبر بھوگس ہیں ان سے ان کا سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے اور اسی لیے اب انہوں نے بھوگتا نیالے سے یہ امید جتائی ہے کہ ان کو اس پورے معاملے میں نیائے ملے گا اور اس نیائے کے ساتھ ساتھ امول جو کمپنی ہے امول کمپنی جو بٹر بناتی ہے دودھ بناتی ہے اس کمپنی کے اوپر بھوگتاؤں کے ہیٹ کو دھیان لکنے کا کوئی آدیش جرور دے گی میں نے ڈی مارٹ سے اس کو بائی کیا تھا لاسٹ منت اور ابھی اس کو یوز کیا سٹارٹنگ میں تو کوئی دکت نہیں تھی پرسو اس کو یوز کیا تو اس میں اندر سے سکرو نکلا تو میں خود بھی شوق تھی کہ سکرو کیسے ہو سکتا تو میں نے اس کو میلٹ کر کے دیکھا تو سکرو ہی تھا ایکچلی وہ لوہے کا اور وہ دینجیرورس اور ہمفل بھی ہو سکتا اس کی مارکنگ بھی ہے اس کے اندر تو کیا پتہ عرسٹ یا جنگ یا کوئی اور چیز اس میں گئی وہ کمپنی میں کمپلین کری اس کے اگینسٹ میں تو وہ لوگ اس کو بہت کیجولی لے رہے ہیں انہوں نے جو بھی کونٹیک نمبر یا ہیلپ لائن نمبر سب گلت ڈال رکھے ہیں وہاں پہ ان میں کال لگتا ہی نہیں ہے اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم دو یا تین دن میں آپ کو بتاتے ہیں کیا ہے باقی اسے کوئی بڑی ڈیل نہیں ہے میں آپ نے کب کھڑی رہا تھا میں نے اس کو لاسٹ آگسٹ میں لیا تھا اب آگے آپ کیا کاروے کریں گے سر اگر وہ لوگ پروپرلی ریسپونڈ کر دیتے اور اپنی گلتی اگری کر لیتے تو مجھے کوئی آگے کوئی کاروے کرنی نہیں ہے باٹ اگر وہ نہیں کرتے تو پھر میں اپنے عزبن سے ڈسکس کر کے آگے جیسا بھی رہے گا آپ کھڑا دیویا سنگھ موسیقی